اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے انگلیش وارڈ یوز کیسے کرتے ہیں اور کس وارڈ کے ساتھ کون سی ساؤنڈ یوز ہوتی ہے ساؤنڈ ویڈ وارڈز تو آج ہم جس کا یوز پڑھیں گے یوز آف تا وارڈ یوز آف سی الفابیٹ سی کے اور بھی ان گرائیمر لیکن لیکن سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ آپ کو آنے والی ہارڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے سائلنٹ وارڈ کے بی کے کس لیے یوز ہوتا ہے اگر کے پلاس کونسٹینٹ ہو تو ہم کے کو سائلنٹ کر دیتے ہیں یعنی کے کے سٹارٹ میں ہو اور اس کے بعد کوئی بھی کونسٹینٹ وارڈ ہو تو اس کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں فور اگزیمپل نالیج نائف نالیج میں کے ہوتا ہے سٹارٹ میں تو اگر ہم کے کو سائلنٹ کرتے ہیں تو نالیج بنتا ہے ایلس کے نالیج بن جاتا ہے اور ہم اس کو نالیج ریڈ آؤٹ کرتے ہیں کے کو کونسٹینٹ کر دیتے ہیں سیمیلالی نائف نائف میں کے کو ہم سائلنٹ کر دیتے ہیں نائف پڑھتے ہیں نیکسٹ ہم سی کی پرونونسییشن پڑھیں گے کہ ہم سی کو کیسے پرونونسییشن کریں تو اس کی پرونونسییشن دو طرح ہوتی ہے ایک سی کے ساتھ ہم ایڈ کریں یعنی سی کے بعد ای ہو آئی ہو یا وائی ہو تو سا کے آواز نکلتی ہے جیسے جیسے سینچری سینیما سائیکل سائیکل اسی طرح اگر ہمارے پاس سی کے ساتھ کچھ اور ہو یعنی کہ ان تین ورڈز کے علاوہ کچھ بھی ہو تو ہمارے ساتھ کا کی آواز نکلتی ہے پہلے سا کی نکلتی تھی اب کا کی فور ایگزیمپل کپ کیک کیٹ اب ہم یوز آف دا پڑیں گے دا کو ہم دو طرح سے پڑھتے ہیں ایک دی اور ایک دا اب کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم اس کو دی پڑیں گے اور کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم اس کو دا پڑیں گے اگر ہمارے پاس ای آئی 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 یو ہو یعنی کہ ووول ہو تو ہم دی پڑھتے ہیں جیسا کہ دی ایپل دی اورنج لیکن اگر ہمارے پاس کوئی بھی کونسٹینٹ ہو ان کے علاوہ ہو تو ہم دا پڑھتے ہیں فور ایگزیمپل دا چیلڈرن دا بک دا ٹیبل دا چیئر فکڑھتے ہیں آپ کو چیئے دا چیلڈرن